اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ریشپی کے ساتھ ایک سبزی کی ریشپی پینٹر سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے آلو مٹر گاجر اور میتھی ایک ساتھ سبزی ہے میک سبزی تو یہ انگریڈینٹس ہیں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کیسے میں نے لیا ہے یہ میرے انگریڈینٹس ہیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یقین جانے کہ یہ بہت ہی مزدار بنے گی سب سے پہلے آئیں تیل گرم کریں گے اچھا میں نے ہری مرچو کو تھوڑا سا ساتھ کیا ہے تاکہ اس کا فلیور آئل میں چلا جائے اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے اس نہ کریں گے کہ اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے یہ سب سے پہلی ٹپ ہے جو آپ فالو کریں گے تو آپ کی ریشپی بہت زبردست بنے گی اس کے بعد پیاس کو تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ فرائے کریں گے اور اس کے اندر زیرہ ڈال کر تھوڑا سا مکس کریں گے اور ادھرک لیسن ایٹ کر دیں گے تو ادھرک لیسن تھوڑا سا بھونیں گے پھر ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے آپ تھوڑا سا پان ہی ایٹ کریں گے تاکہ یہ چیزیں مکس اپ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر سارے سپائسز ایٹ کر دیں گے مکس اپ کر کے تھوڑا سا اس کو ڈھکن ڈھاک کر اس کو پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ بھون جائے تو ہم دیکھیں گے جب تک مسالہ ہمارا نہیں بھونتا جب تک ہم مکس سبزی نہیں اس میں ایٹ کریں گے تو اب مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور اس کے اندر ہم آلو ایٹ کریں گے اور آلو کو اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اس کے ساتھ کیونکہ یہ دیر سے گلتے ہیں تو اب اس کے بعد ہم تھوڑا گاجر ایٹ کریں گے اور پھر اس کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ سارے سپائسز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں اور اب تو مٹر ایڈ کریں گے پھر دوبارے سے اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے اور اس کے بعد سے اس میں ایک کپ میں نے پانی ڈالا تھا تاکہ یہ جو ہے سہی طرح سافٹ ہو جائے ساری سبزی آپ بھی اپنے حساب سے دیکھ لیجے گا اب اس کو ہم ڈھکن ڈھاکر پکائیں گے تو یہ ہمارا ایٹی پرسن سے زیادہ کو کھونے چاہیے سارا ہمارا ویجیٹی بس تاکہ اس کے بعد پھر ہم میتھی ایڈ کریں گے میتھی بلکل اینڈ میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ فوراں کوک ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ کوک نہیں کرنا پڑتا ہے اس کو صرف اسٹیم دینی ہوتی ہے تو یہ ہمارا ایٹی پرسن سے زیادہ کوک ہو چکا ہے دیکھیں گے ہم جب تک آلو گل نہ جائیں ہمیں اس کے بعد سے ہم پھر اس کے اندر سے میتھی ایڈ کریں گے تو ہمارے آلو گل چکے ہیں اب اس میں میتھی ایڈ کریں گے اور اب اس کو دھیمی آج پہ سٹیم پہ کر رکھ دیں گے تو کم از کم پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو سٹیم پہ رکھیں دھیمی آج پہ اور پھر دوبارہ اس کو میکس کر لیں جب یہ میتھی جو ہے آپ کی سٹیم ہو جائے آپ کو لگے کہ اب یہ سٹیم ہو چکی آپ اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے جب تک آئل اوپر نہ آ جائے اور پانی بلکل خوشک نہ ہو جائے جب یہ درائے ہو جائے گی بلکل تو سمجھ لیں یہ تیار ہے اور میں نے اس کو گرم مسالہ اس کے اوپر سپرنکل کیا تھا ہری مل چھرہ دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ تو یہ بہت مزدار بنی تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کو بھی بہت اچھی لگی جب آپ اس کو گھر میں بنائیں گے اس کو ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اور اگر آپ نے لائک کا بٹن نہیں دبایا تو لائک کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اور بیل آئیکن ضرور آن کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپیز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے آپ لوگ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ